بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آل فرینڈز اینڈ ویورز امید کرتا ہوں آپ سب حیر و افیہ سے ہوں گے تو ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجینئر سحیل اور میں آج آپ کو لے کے آیا ہوں ایک بڑی اہم مقام پہ اور یہاں پہ ابھی ویورز میں کھڑا ہوں لادیاں کے پاس اور ویورز یہ میں میجر عزیز بٹی نشانہ حیدر کے مزار پہ کھڑا ہوں اور ان کا ویورز آج میں سارا کے سارا آپ کو اوور ویو دیتا ہوں اور بتاتا ہوں آپ کو یہ ویورز جو میجر عزیز بٹی نشانہ حیدر ہے ان کا مزار جو ہے یہ صد انٹرچینج یہ اس کے پاس ہے یہاں سے ایک کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ویورز صد انٹرچینج ہے اور اس کے قریب ویورز یہ میجر عزیز بٹی نشانہ حیدر کا مزار اور اس طرف آپ کو میں لے کے چلتا ہوں اور انشاءاللہ ان کی ساری تفصیل بھی بتاتا ہوں اور اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو صد انٹرچینج کا نام ہے ویورز وہ میجر عزیز بٹی نشانہ حیدر ہے ان کے نام پہ رکھا جائے کیونکہ یہ انتہائی قریب ترین ہے اور چلتے ہیں ویورز آپ کو انشاءاللہ سارا اس کا ویزٹ کرواتا ہوں اور اوور ویو دیتا ہوں جی تو ویورز یہ ہے مین گیٹ میجر عزیز بٹی نشانہ حیدر کے مزار کے اندر جو آتا ہے مین گیٹ ہے اور یہ جو ویلیج ہے ویورز یہ لادیاں ویلیج ہے لادیاں گاؤں ہیں اور تحصیل کھاریاں کا ویورز یہ گاؤں ہیں کوٹلا ربلی ہاں کے پاس ہے اور جو مین اس وقت کہا جائے تو صد انٹرچینج ہے ویورز جو اس وقت کھاریاں سیالکورٹ موٹر ویگ کی جو صد انٹرچینج بن رہی ہے اس کے قریب ترین ہے وہاں سے ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو چلتے ہیں ویورز آپ کو آگے انشاءاللہ لے کے یہ ویورز یہاں پہ انہوں نے جنڈا ایک لگایا ہوئے سینٹر میں اور یہاں پہ ویورز ہر سال چھ ستمبر والے دن جب انیس سو پینسٹھ کو چھ ستمبر والے دن ویورز ہم نے ایک دول چٹائی تھی انڈین آرمی کو اور ان کے جو ارادے تھے پاکستان پہ حملہ کرنے کے اور جمہانہ میں آکے ناشتہ کرنے کے سارے کے سارے ویورز ان جوانوں کی وجہ سے ان شہداء کی وجہ سے ویورز ہم نے ان کو دول چٹائی اور یہ میجر عزیز بٹی نشانی حیدر ویورز ان کا انتہائی اہم کردار تھا اس جنگ میں تو چلتا ہوں ویورز میں آپ کو لے کے اس طرف جی تو ویورز ابھی میں آپ کو میجر عزیز بٹی نشانی حیدر کی مزار کی طرف لے کے جا رہا ہوں یہ ان کا گھر ہے وہ بھی ویورز ویزٹ کرواتا ہوں یہ ویورز ان کی بیگم کا مزار کہہ لیں یا قبر کہہ لیں زرینہ اہتر بٹی صاحب ہے یہ ان کی بیگم ہے ویورز یہ تو ویورز یہ جو رست ہے یہ ان کے گھر کی طرف کو جاتا ہے پیچھے ان کا گھر ہے تاریخی گھر ہے ویورز اس کا بھی ویزٹ کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں ویورز ابھی ابھی انہوں نے یہاں سے فرض جو ہے وہ دویا ہے اور یہ ہے ویورز میجر عزیز بٹی نشانے حیدر کا مزار یہ ویورز نشانے حیدر کا جو تمگہ ویورز یہ ہی نے ملا تھا اور انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں ان کا بہت بڑا مارک ہے تو ویورز ہر چھ ستمبر والے دن جو ایک یونٹ ہے وہ ویورز یہاں پہ آتی ہے اور یہاں پہ آکے سلامی پیش کرتی ہے اور یہاں پہ ایک تقریب ہوتی ہے تو ویورز یہ ایک ان کے جو والے صاحب ہیں وہ ایک سکول ٹیچر تھے اور یہاں کوئی ہائی فائی گھرانے کے نہیں تھے لیکن یہاں ویورز کے وطن عزیز کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے تو اس وجہ سے ان کے دیکھیں جو ایک ان کے نام ہے سینہری الفاظ میں لکھے جاتے ہیں اور ہاںہر چھ ستمبر والے دن ویورز یہاں پہ آتی ہے tensفرگی نشانے ہیں۔ یہاں پہ ایک یونٹ آ کے یہاں پہ سلامی پیش کرتی ہے جی تو ویورز جو میجر شبیر شریف شہید ہیں ان کے ویورز کنجا میں جو ہیں ان کے یہ مامو ہیں اور اس کے علاوہ جنرل رہی شریف ویورز جو ریسنٹلی ہمارے باجوہ جنرلل باجوہ صاحب سے پہلے جو چیفہ فارمی سٹاف تھے ویورز ان کے بھی یہ مامو ہیں یہ ویورز گجرات کے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہے تو چلتے ہیں ویورز دوسری طرف وہاں پہ لے کے آپ کو ان کے گھر کی طرف یہ دیکھیں بھئی یہ جو ہیں ویورز یہ ان کے گھر کے مالی ہیں ماشاءاللہ اور یہ یہاں پہ پودوں کی حفاظت کرتے ہیں پودوں کو پانی دیتے ہیں السلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ جی ماشاءاللہ ان کا گھر ہے ایک تاریخی گھر ہے اور اس کو تھوڑا سا رینوویٹ کیا گیا ہے یہ جو ہے ویورز یہ کون ہے یہ اسی وقت کا کون ہے یہ ان کے دادا جی کی نشانی ہے یہ دیکھیں بھئی ابھی ان وقتی طور پر تھوڑا سا بند کیا ہوئے اوپر سے تو یہ ویورز اسی وقت کا یہ کون ہے ان کے دادا جیان کی جو ہے نشانی ہے تو چلتے ہیں ویورز آپ کو ان کے گھر کا بھی وزٹ کرواتے ہیں یہ اس وقت کی ویورز سیڑھی ہیں جی ایک کمرہ آپ کس چیز نے جی ایک کمرہ جیتے ہیں زیب پر سا بھی سیرہ بندی دولہ پر لے سا جزتے ہاں کی باٹنا ہاں کیا سی اور ایتھوی پر سا جنازہ جنازہ تھا ہے جس وقت جنازہ تھا ہے اس پیٹ جی دو بتے زندان میں بجود میں ان کتابت بھی نہ ہوئے لیکن جیتے ہیں زیبنے جنازہ تھا ہے تو گرم کترے کو ہونتے گرنے شروع بھی سا انہیں کترے کی باتنوں جا سیپ نے تشویرنا دیا سا جیدو پر سب تفر کتا ہے پورے چیرے دفر میں خونسی کریئی شیف تھا سی کنگی ہاتھی لگی سجیے گردے خون بیرے سی اس سرٹے مٹھی لگی سی جنازہ پڑا رہنا تھا سی مول بھی محمد عظم صاحب اودہ پہنٹ آلے جیتے ہیں انہیی بیوی دی کبھے تو جنازہ پڑے آگیا سی اے کمرے ہیں جیتے ضروفکاری پٹو صاحب جنرل زیان صاحب ڈوازشری صاحب تو لاکھیں تو جنرل رائٹ شریف سارے پیارے ہیں کہ انہیں عظیب بڑھی دے جنہیں بچے ہیں انہیں چھے بچے ہیں چار بیٹے دو بیٹیاں ہیں میں اوڑا دا ملا آزبا ایک بیٹا امریکہ ہے اوڑا نا ضروفکار پڑی ڈاکٹر امریکہ رہا چھوڑی صاحب چھوڑ بیٹا ایک عمال پڑی انجینئر کچھ انگلینڈ رہا چھوڑی ایک بیٹا ماشاءاللہ جی بیوز یہ دیکھیں انگل نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی ہے ساری انگلینڈ کی ویوز ڈیٹیل بتائی ہے سو یہ دیکھیں یہ ویوز جو ہے انگل جی یہ ان کا اپنا کمرہ ہے اپنا بیٹا موسیقا ہے اسے کمریج میں مکہ بہا کے اسی پیٹا زروفکار صاحب نے کہ پاپا کتھے جلنے ہو پتر میں جانگتے چلا پاپا چھوٹی نے یہ کتھے لاہور چلا دے لے انہا کہ پتر کی جانگتے لگتے چھوٹی ختم ہو جاندی ہے مکہ بہا کے اس کمریج کیا سی پاپا جانا فتح کا تیار نامانا لادیا مام سمیارا اوز ایوٹ نپڑا بیٹا ہے میجر سفرے میں کوچھ اور اٹھائے اسے کمریج میں شہادت ہے بشارتہ سا ہو جو کسی کہ تو اتر چنپلی دے بھول پاپی جاندے تھے اچھا اچھا ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں ویورز یہ ان کا بیڈ روم ہے میجر عزیز بٹی نشانی حیدر صاحب کا اور یہ ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ویورز باقی انکل جی سے ساری تفصیل آپ نے سننی لی ہے جس کو تھوڑی اشکال ہو تھوڑی سی نا تھوڑی سمجھ آئی اور ویورز وہ تھوڑا ریوائنڈ کر کے بھی سن سکتا ہے تو یہ لے کے چلتے ہیں آپ کو مین کمرے کی طرف یہ ویورز جو ہے مین کمرے ان کا ویورز اچھا بڑا پنکہ چلتا ہے وہ سردار بٹی صاحب ان کا بھائی ہے یہ ویورز سردار بٹی صاحب ان کے بھائی ہیں عزیز بٹی صاحب کے تو وہ ان کا کمرہ تھا یہ رشید بٹی کا سب سے چھوڑا بھائی ہے یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں رشید بٹی صاحب ویورز یہ ان کا کمرہ ہے یہ چھ مہینے پہلے جو ہیں فوت ہو چکے ہیں یہ نظیر بٹی کا کمرہ ہے یہ کن کا کمرہ ہے یہ ویورز ان کے بڑے بھائی ہیں نظیر بٹی صاحب یہ ان کا کمرہ ہے یہاں پہ بھی دیکھیں بینرز بیج ہیں پاک آرمی کے یہ ویورز ماشاءاللہ دیکھیں یہ ان کا والا صاحب کا کمرہ ہے یہ ویورز ان کے والے صاحب کا کمرہ ہے تو دیکھیں ویورز یہ سارے کے سارے کمرے کیسے بنے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے کمرے جو ہیں یہ آپس میں اٹیج ہیں ایک دروازہ دوسرے کمرے میں کھل رہا ہے اور ایک کمرہ دوسرے کمرے سے ویورز اٹیج ہیں تو یہ ان کی ان کے والا صاحب کا ویورز کمرہ ہے یہاں پہ بھی دیکھیں بینرز عویز ہیں چھ ستمبر ڈیفینس جے تو یہ ویورز سارے کی سارے جو ہیں میجر عزیز بٹی صاحب کی رہا ہے عشقہ اور یہ ابھی ان کے حادم ہے یہاں پہ یہاں پہ ڈیوٹی سارے انجام دے رہے ہیں سامنے کچن ہے وہ سامنے کچن ہے تو یہ ویورز براندہ ہے اس کو ویورز تھوڑا سا اس مکان کو رینوویٹ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے اسی پوزیشن میں اسی حالت میں ہے یہ دروازے دیکھیں یہ دروازے دیکھیں یہ ویورز یہ اسی ٹائم کے ہیں یہ وہی دروازے ہیں لیکن ابھی ان کو پالش کیا ہے اور یہ دیکھیں ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے ویورز اور بڑے احسن طریقے سے یہ انکل جی نے اس کو مینج کیا ہوئے ماشاءاللہ اور اس فائی ستھرائی ماشاءاللہ بہترین قسم کی ویورز رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں چٹوریاں چولے گھڑے یہ سارے کے سارے ویورز دیکھیں اسی وقت کے پڑے ہوئے ہیں اور یہ ویورز سارے کے سارے جتنے بھی نشانی آہدن ہیں ان کی بھی یہ پکس ویورز یہاں پہ بنی ہوئی ہیں تو یہ ویورز کچن ہے تو یہ دیکھیں آپ کچن کا دروازہ بھی جو ہے یہ سردار بٹی صاحب کے دروازہ کمرے کی طرف جا رہا ہے اور وہاں سے آگے مین جو کمرہ اس کی طرف جا رہا ہے تو ایسی جتنے بھی ویورز یہ کمرے ہیں سارے آپس میں اٹیجڈ ہیں اور ایک کمرے کا دروازہ جو ہے وہ دوسرے کمرے میں کھڑ رہا ہے تو یہ ویورز سارے کا سارا اس کا ان کا آور ویو اور یہ سامنے ویورز میجر عزیز بٹی شہید صاحب کا مزار ہے اور یہ انیس سن پینسٹھ کو ویورز یہ چھ ستمر والے دن جامع شہادت انہوں نے نوش کی اور دشمن کو ویورز ان کی جو بھی مسمون چالیں تھی ان کو روکا تو چلتے ہیں ویورز انشاءاللہ اور ملتے ہیں ویورز آپ کو نیکس ویڈیو میں تو فی مان اللہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ